بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو شاہ گروپ ایڈوکیشنل چینل السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس بچوں آج ہم اپنے نئے چپٹر کا آغاز کرتے ہیں ہمارا چپٹر نمبر الیون ہے دس سیوک لائف ان پاکستان پاکستان میں شہری زندگی اس کا پہلا ٹاپک ہے بچوں دیموکریٹک گورنمنٹ جمہوری حکومت کیا ہوتی ہے اس کے ملٹپل چوائز کوسچنز کریں گے پھر شورٹ کوسچن آنسرز ہوں گے اور پھر ڈیٹیلڈ کوسچن آنسرز ہوں گے آئیے بچوں ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں دیموکریٹک گورنمنٹ انٹرڈیکشن ہے بچوں ایک جمہوری حکومت میں عوام کے منتخب نمائندے حکومت کرتے ہیں اور اپنے دور زمانہ میں اپنے حکومتی اختیارات کا استعمال کرتے ہیں بچوں ارستو کا مشہور قول ہے جو جمہوریت کی معنی ہوئی ڈیفنیشن سمجھی جاتی ہے ڈیموکریسی مینز ڈیموکریٹک گورنمنٹ آف دی پیپل فور دی پیپل اینڈ بائی دی پیپل ایک ایسی حکومت جو لوگوں کی حکومت ہے لوگوں سے بنی ہے اور لوگوں کے لیے کام کرے گی اسے ہم جمہوری حکومت کہتے ہیں بچوں جمہوریت کے معنی عوام کی حکومت ہے عوام کے ہاتھوں میں ہوتی ہے عوام کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے جمہوری طرز حکومت وہ طرز حکومت ہوتا ہے جس میں حکمرانی کا اختیار کسی ایک فرد کو نہیں ہوتا بلکہ ایک جماعت کا بھی نہیں ہوتا بلکہ حکمرانی کا اختیار عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے عوام اپنے منتخب نمائندوں کو ووٹ دیتے ہیں ان ووٹ کے ذریعے عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں جو جماعت زیادہ ووٹ حاصل کرتی ہے قومی اسیمبلی میں اس جماعت کی اکثریت جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کرتی ہے جو جماعت اکثریتی ووٹ لیتی ہے اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور اکثریتی ووٹ حاصل کرنے والی جماعت کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ملک کا وزیر آزم بن جاتا ہے اگر اپنی مرکزی حکومت اپنی کابینہ بناتا ہے اپنے وزراء کی ایک جماعت بناتا ہے جن کی مدد سے وہ اپنے حکومتی کاموں کو سرانجام دیتا ہے اور اگر اکثریتی حکومت پارلیمنٹ کے منتخب نمائندوں کی اکثریت کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے تو حکومت کو مستفی ہونا پڑتا ہے اور نئے انتخابات ہوتے ہیں بچوں جمہوریت میں ایک شہری کو تحریر اور تقریر کی آزادی ہوتی ہے ایک سیٹیزن انچوائی دی فریڈم اف اس پیچ رائٹنگ اینڈ ایکسپریشنز اف اس فیلنگز اور ویوز اپنے جو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا مکمل اختیارات ہوتا ہے اور جمہوری حکومت میں اغبارات اور رسائل کو بھی پوری آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے حکومت کے کسی بھی عمل میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں سب کو شخصی آزادی حاصل ہوتی ہے تمام لوگ اپنی مرضی سے مذہب اختیار کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے پیشہ اختیار کر سکتے ہیں پورے ملک میں نقل و حرکت کی اجازت ہوتی ہے جہاں چاہے جا سکتے ہیں لیکن ان کا کوئی عمل جو ہے وہ حکومت ملک کے مفاد کے خلاف نہیں ہونا چاہیے وہ کوئی بھی ذریعہ معاش اختیار کر سکتے ہیں جمہوری حکومت تمام شہریوں کے ساتھ مساوی برتاؤ کرتی ہے حکومت کی نظر میں تمام افراد برابر ہوتے ہیں اور حکومت اپنے تمام کاموں کے لیے عوام کے سامنے جواب دے ہوتی ہے اور حکومت جو ہے وہ ضروری ہے کہ ملک کی عوام کی ویلفیر کے لیے کام کرے عوام کو خوشحالی فراہم کرنا حکومت جمہوری حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتا ہے تو بچوں یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک آئیے ہم اس کے سیکشن اے کا آغاز کرتے ہیں اپنی ور بک نکال لیجے ملٹپل چوائس کوسٹن ہے ہمارے دموکرسی میلز دہ گورمنٹ آف دہ ڈیش پرائم نیسٹر پریزیڈن پیوپل گورمنٹ دموکرسی کے معنی ہے کس کی حکومت جی جواب دیجے بچوں جمہوریت کے کیا معنی ہے کس کی حکومت ہوتی ہے ویری گوڈ پیوپل کی حکومت عوام کی حکومت ہوتی ہے دوسرا ملٹپل چوائس کوسٹن ہے ان ڈیموکرسی گورمنٹ آل ایلیک دیر ریپریزنٹیٹیو بائی ووٹنگ ایک جمہوری حکومت میں تمام ڈیش اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے میمبرز آف اسیمبلی سیٹیزنز لارڈ سولجرز کیا ہوگا بچوں اس کا صحیح جواب ویری گوڈ سیٹیزنز تمام شہری اپنے منتخب نمائندوں کا جو ہے وہ الیکٹ کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے اس کے بعد ان ڈیموکرٹک گورمنٹ پیوپل انجوائز ایلوٹ آف ڈیش جمہوری حکومت میں لوگ انجوائے کرتے ہیں کس چیز کو فرینڈشپ کو سٹڈی کو فریڈم کو نن آف دیز کس چیز کو انجوائے کرتے ہیں دوستی کو پڑھائی کو آزادی کو یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ویری گوڈ فریڈم انجوائے کرتے ہیں تمام شہریوں کو آزادی حاصل ہوتی ہے اب ہے سیکشن بی شورٹ کسٹن آنسرز ہمارے رائٹ فورس ان لائنز اباؤ ڈیموکرٹک گورمنٹ شہری جمہوری حکومت کے بارے میں آپ کو چار لائنے لکھنی ہیں ان ڈیموکرٹک گورمنٹ ایک جمہوری طرز حکومت میں عوام کے منتخب نمائندے حکومت کرتے ہیں اپنے دور حاضر میں جو ان کو پانچ سال کا پیریٹ دیا جاتا ہے اس میں وہ حکومت کرتے ہیں لوگوں لوگوں کو یہ اس بات کی آزادی ہوتی ہے کہ وہ حکومت کے فریمورک کو اس کی پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں کچھ بھی اپنی رائے دینے کا اختیار ہوتا ہے لوگوں کو گورمنٹ گورمنٹ work for the welfare of the common people حکومت عام لوگوں کی فلاہ کے لیے کام کرتی ہے if any time the majority of the members of the assembly fail to support the government then the later resign a new election has to take place اگر کبھی بھی assembly کی اکثریت گورمنٹ کے تمام نمائندوں کا vote لینے میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر وہ گورمنٹ کو ریزائن کرنا پڑتا ہے اور پھر نئے انتخابات ہوتے ہیں سیکشن سی ہے ہمارا detailed question answers کا what do you mean by democratic government how democratic government functioning جمہوری طرز حکومت سے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک جمہوری طرز حکومت کس طرح function کرتی ہے کس طرح کام کرتی ہے by democratic government the democratic government is the form of government in which right government of government is not the progress prerogative of any individual of a political party and its state the elected representative of the people enjoys the power to govern during the currency of their tenure in a democratic setup of the people they elect their rulers and have to say in framing implementing the policies of the government ایک جمہوری حکومت کے بارے میں ایک جمہوری حکومت وہ حکومت ہوتی ہے جس میں لوگوں کو آزادی حاصل ہوتی ہے وہ کسی بھی political party کو vote دے کر اپنا نمائندہ بناتے ہیں اور پھر وہ جماعت جو ہے وہ حکومت کرنے کرتی ہے اپنے دور حاضر میں جو انہیں period of time دیا جاتا ہے اس میں وہ حکومت کرتی ہے ڈیموکریٹک ڈیموکریٹی ڈیموکریٹی means گورمنٹ of the people for the people and by the people and for the people یہ جمہوریت کی مشہور ڈیفنیشن تھی functioning of ڈیموکریٹک گورمنٹ جمہوری حکومت کس طرح کام کرتی ہے election and constitute the assembly election ہوتے ہیں جو جماعت اکثریتی ووٹ حاصل کرتی ہے وہ assembly میں جاتی ہے اور اپنی حکومت بناتی ہے پرائم منسٹر and its cabinet جو جماعت اکثریت حاصل کرتی ہے اس کا leader پرائم منسٹر بن جاتا ہے اور پرائم منسٹر اپنے حضرہ کی ایک جماعت بناتا ہے جسے кабینہ یا cabinet کہا جاتا ہے assembly dissolved اگر کبھی بھی حکومت اکثریتی ووٹ لینے میں assembly میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر design کرنا پڑتا ہے حکومت کو اور پھر assembly dissolve ہو جاتی ہے try to fulfill the promises جمہوری حکومت جو وعدے کر کر ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا ایک پارٹی موٹو پیش کرتی ہے کہ اگر ہم حکومت میں آ جائیں گے تو ہم کیا کام کریں گے اور جن کا پارٹی موٹو عوام کو پسند آتا ہے تو اس اکثریتی جماعت کو ووٹ دے دیا جاتا ہے وہ اپنی حکومت بناتے ہیں اور پھر جو وعدے کیے جاتے ہیں اپنے دور میں وہ جمہوری حکومت اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے اگلی کلاس سکھ کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ